یہ آئینے جو تمہیں لیکن کمار سانو صاحب جیسا تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا بہت خوبصورت غزل لکھ رہا ہوں تمہیں دیکھ کر آج کل لکھ رہا ہوں اگر آنکھیں بند کر کے سنیں گے تو آپ بلکل بھی یہ نہیں پہچان سکیں گے یہ کون سے والے کمار سانو خزا کی رت میں غلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے اسلام علیکم ناظرین ازاد نیوز کے ذات میں ہوں آپ کا حوث مبشر خان ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں پاکستانی کمار سانو جن کے پچھلے تین ماہ سے پاکستان میں بلکہ پاکستان سے ہٹ کے پوری دنیا میں چرچے ہیں ان کی آواز جب آپ سنیں گے تو آپ دنگ رہ جائیں گے آپ یہ نہیں پہچان پائیں گے کہ یہ پاکستانی کمار سانو ہیں یا پھر اصل والے کمار سانو اگر آنکھیں بند کر کے سنیں گے تو آپ بلکل بھی یہ نہیں پہچان سکیں گے یہ کون سے والے کمار سانو ہیں ان سے بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم والیکم اسلام کیسے ہیں سوچی میں ٹھیک اچھا آپ کے بڑے چرچے ہیں پاکستان میں تو یہ آپ کی اتنی پیاری کیسے آواز بن گئی اصل میں نا مجھے بچپن سے ہی گانے کا بہت شوق تھا میں نے جب بہت چھوٹا ساتھ تھا میں نے پہلی دفعہ کمار سانو صاحب کا سانگ سنا تو مجھے ان کی وائس اچھی لگی تو میں نے پھر ان کا یعنی کہ ہر آرڈیو خریدنا شروع کر دیا تو ساتھ میں ان کو گانا بھی شروع کر دیا اسی طرح ساتھ ساتھ میں گاتا رہا بس ایک دن ایک دوست نے کہا کہ آج ہمیں نہ کوئی سانگ سناو سکول میں تو سناتے تھے آج ہم نہ اے میلا دیکھنے ہم گئے تو اس نے کہا کہ آج نہ مجھے کوئی سانگ سناو پہلی دفعہ میں نے سٹیج ہے یعنی کہ گانا اس دفعہ گایا تو اس نے کہا کہ یار ہماری وائس تو ابھی تو تم چھوٹی سی عمر میں ہو لیکن جب کھڑا بڑے ہو جاؤ گے تو مجھے لگتا ہے کہ تمہاری وائس ہیں کمار سانو صاحب جیسی ہو جائے گی لیکن کمار سانو صاحب جیسا تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا ہمارے استاد ہیں اور استاد ہی رہیں گے لیکن کوشش کر رہے ہیں ان جیسا بننے چلیں ہمیں پہلا کون سا سانگ سنانے جا رہے ہیں آج میں سب سے پہلے آپ کو مبارک صدیقی صاحب کی ایک غزل ہے جو آج سے تقریباً کچھ چھ سات سال پہلے مجھے کسی نے لکھ کر وائس اپ پہ سینڈ کی تھی تو کہا تھا کہ اگر آپ اتنے بڑے سنگر ہو تو اس غزل کو کوئی ٹون دے کے دکھاؤ تو میں آپ کو وہی غزل تھوڑی سی سناؤں گا میں نے اس کو جو بھی ٹون دی ہے باقی آرڈینز پہ چھوڑتے ہیں کہ یہ آگے سے کیا بتاتے ہیں کہ میں نے اس کو جو ٹون دی ہے وہ آپ کو پسند آئی یا نہیں آئی چلیں شروع خزا کی رت میں غلاب لہجا بنا کے رکھنا کمال یہ ہے خزا کی رت میں غلاب لہجا بنا کے رکھنا کمال یہ ہے ہوا کی زد میں دیا جلانا اوہ ہوا کی زد میں دیا جلانا جلانا کے رکھنا کمال یہ ہے خزا کی رت میں غلاب لہجا بنا کے رکھنا کمال یہ ہے باہت زبردست یار آپ نے تو کمال کر دیا اتنی پیری آپ کے آواز ہیں انڈیا تک آپ کے چرچے ہیں کبھی انڈیا سے کوئی آفر بھی آئی ہے جی ایک دفعہ نا میرے ایک انٹرویو میں پچھے فلیکس لگی ہوئی تھی جہاں پہ میں کام کرتا تھا تو وہاں سے لوگوں نے نمبر اٹھا لیے اور خدرہ ہمارے ٹھیکے دار کو فون کیے لوگوں نے کہ یار پاکستانی کمار سانو واقعی آپ کے پاس ہے تو ان لوگوں نے ویڈیو کالز کی کہتے ہیں کہ ہمیں دکھاؤ تو پھر ویڈیو کال کر کے بھی اور کومنٹس میں بھی لوگوں نے یہ بولا کہ ہم خود پرسنلی کمار سانو صاحب سے ریکویسٹ کرتے ہیں تو وہ اگر پاکستان میں کوئی اتنا قابل ان کا شاگرد اگر بیٹھا ہے تو وہ ان سے ایک دفعہ ملیں ان کا شوق ہے ان کی حسرت ہے انہیں استاد ماننا ہے تو پھر استاد کا بھی حق بنتا ہے کہ اپنے شاگرد کو ملیں چلیں اچھا آپ نے اور کونسا سانگ سانے جا رہے ہیں اور میں آپ کو سانگ سناوں گا یہ آئینے جو تمہیں کم پسند کرتے ہیں یہ آئینے جو تمہیں کم پسند کرتے ہیں انہیں انہیں خبر ہے تمہیں ہم پسند کرتے ہیں تمہیں خدا نے زمانے میں نازنین کیا میری میری نظر نے تجھے اور بھی حسین کیا تیرے بغیر زندگی کیا راستا کیا ہے ہم عاشقوں کو زمانے سے باستا کیا ہے ہم عاشقوں کو زمانے سے باستا کیا ہے اسی لئے تمہیں موسم پسند کرتے ہیں اچھا جو لوگ آپ کے پاکستان میں فینز ہیں تو ان کے لئے کوئی ایک اچھا سا سونگ کیونکہ وہ تو ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ کب کوئی نیا سونگ را اچھا سناتے ہیں بہت خوبصورت غزل لکھ رہا ہوں بہت خوبصورت غزل لکھ رہا ہوں تمہیں دیکھ کر آج کل لکھ رہا ہوں ایک بہت سا پیارا انترہ اسی سونگ کا یہ نا پوچھو میری بے قراری کا عالم ہاں نا پوچھو میری بے قراری کا عالم میں راتوں کو کروٹ بدل لکھ رہا ہوں تو پاکستان میں تو لوگ آپ کو سنتے ہیں انڈیا میں بھی سنتے ہیں اس کے علاوہ بھی کسی اور ملک سے کبھی کوئی آفر آپ کو آئی ہوں جی اے کل ہماری ایک سلام آباد میں میٹنگ ہے انشاءاللہ بہت جلد اے ہو سکتا ہے آپ کا پاکستانی کمار سانو انگلینڈ بھی چلا جائے انگلینڈ کی ایک پارٹی ہے پاکستانی اوورسیز ہے وہ مجھے انگلینڈ لے کے جانا چاہتے ہیں تو ان کے ساتھ کل میٹنگ ہے ادھر ان کی بات چیز سنیں گے اپنی سنائیں گے اگر ہمارا کمپرمائز ہو جاتا ہے تو ہم سائن کریں گے ادھر یہ تو ناظرین آپ نے دیکھا میرے ساتھ موجود تھے پاکستانی کمار سانو انہوں نے بہت پیارے آواز میں ہمیں سونگ سنائے امید کرتا ہوں آپ کو یہ سونگ پسند آیا ہوں گے ملتے ہیں اگلے ایک ولاغ میں تب تک کے لیے اللہ نگے بات